بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر اسیجید آج کل ایک کمپلین بھار بھار آ رہی ہے کہ چوزے بیمار پڑھ رہے ہیں سست ہو رہے ہیں ڈھیلے پڑھ رہے ہیں اور بالاخر مر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ بڑے جانوروں بڑے پرندوں میں بھی ایک شکایت یہی اسی طرح کی آ رہی ہے کہ بڑے پرندے جو ہیں بیٹھیں عجیب و گریب کر رہے ہیں سبز پتلی بیٹھیں کر رہے ہیں ڈھیلے پڑھ رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں تو اس کا علاج گیا ہے تو دونوں کا علاج میں بتاؤں گا پرپر طریقے سے آپ یہ طریقہ کا جو میں بتانے والا ہوں اپنے چوزوں میں استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں مطلب چوبیس گھنٹوں میں آپ کے چوزے ریکاور ہو جائیں گے دراصل آج کل چوزے جو ہیں بیمار پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کا جو موسم ہے ہوا جو ہے فضاء ہے اٹموسفیر ہے یہ جراسیموں بکٹیریا وائرسز اور فنگس وغیرہ کے لیے یا امیویویا کے لیے بہت ہی بہترین موسم ہے اس لیے اس موسم میں جراسیموں کی بھرمار ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پیراسائٹس جو ہوتے ہیں مختلف قسم کے جن میں مچھر چٹڑیاں وغیرہ دیگر ان کا بھی حملہ انہی موسموں میں ہوتا ہے جب ٹیمپریچر ٹھیک ہوتا ہے اور ہوا میں نمی بھی ہوتی ہے اور ان کے لیے ایک آئیڈیل موسم ہوتا ہے تو اب ان سیچویشن سے آپ نے بچنا ہے اپنے چوزوں کو بیمار چوزوں کو کا علاج کرنا ہے تو اگر آپ کے چوزے ڈھیلے پڑ رہے ہیں بیمار پڑ رہے ہیں چوزوں کے چہرے سوج رہے ہیں چوزوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ان کی پلکیں اپس میں چپک جاتی ہیں اور آنکھ بند ہو جاتی ہے چہرہ سوجا ہوتا ہے چہرے کے اندر لالگی بہت زیادہ ہوتی ہے خون سا فیل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چوزے کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کی سپ نکلی ہوتی ہے یہ ہڈی ان کی باہر کو نکلی ہوتی ہے اور وہ سوکھ رہا ہوتا ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے پنکھ نیچے لٹکا کے رکھتا ہے اور ایک جگہ پہ کھڑا رہتا ہے کھاتا پیتا بھی بہت کم ہے تو ایسی صورتحال اگر آپ کے چوزوں کے ساتھ ہے تو آپ نے سمپل ایک سیرپ ہے لنکو سین اس میں جو سالٹ ہے اس میں جو فارمولہ ہے وہ ہے لنکو مائسین اگر دوسرے کنٹریز سے مجھے کوئی دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے میں فارمولہ بتا رہا ہوں لنکو مائسین یہ سیرپ آپ کسی بھی انسانوں والے میڈیکل سٹور پہ آپ ڈیمانڈ کریں تو آپ کو یہ ایک سو روپے کا تقریباً مل جائے گا پاکستان کے حساب سے میں ریٹ بتا رہا ہوں تو یہ سیرپ آپ لے آئیں اپنے چوزوں کو جو پانی دیتے ہیں اس میں آپ نے اس سیرپ کی امیزش کرنی ہے اگر ایک لٹر پانی ہے تو اس میں آپ نے دو ڈھکن اسی سیرپ کا جو ڈھکن اوپر ہوگا کور ہوگا اس کے پھر کے آپ نے دو ڈھکن پانی میں مکس کر کے اپنے چوزوں کو آگے رکھ دینا ہے وہ صبح سے شام تک جب وہ چوزے یہ پانی پینے گے تو اگلے دن ہی آپ کو ریزلٹ ملیں گے کہ آپ کے چوزے ایکٹیو ہیں وہ جو ڈھیلے پڑ گئے تھے سست پڑ گئے تھے ان کے چہرے جو پھول گئے تھے سوج گئے تھے لال ہو گئے تھے وہ سارے پرابلم ایک ہی دن میں اس سیرپ سے انشاءاللہ اوٹالہ کور ہو جائیں گے تو میڈیسن آپ نے کسی ایسے برتن میں دینی ہوتی ہے ہمیشہ کسی ایسے برتن میں پلاسٹرک کا خصوصاً ایک تو برتن دوسرے نمبر پہ ایسا برتن ہو جس میں چوزہ اس کے اندر نہ جا سکے کیونکہ جب پانی کے اندر جو آپ نے میڈیسن دی ہوئی ہے مکس کی ہوئی ہے جب چوزہ اس پانی کے اندر داخل ہو جاتا ہے گدلے پاؤں لے کے گندے پاؤں اس میں مارتا ہے تو وہ میڈیسن جو اس میں مکس ہوتی اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں وہ اتنا اثر نہیں کرتی تو اس طرح کا برتن آپ استعمال کریں یہ بیسٹ ہے اس طرح کے برتن میں آپ نے اس میں پانی اور جو میڈیسن بتائی ہے جو بھی میڈیسن آپ نے کرنی ہے وہ اس میں مکس کریں شیک کر لیں اچھی طرح اور یہ کور لگا دیں اس کے بعد اپنے چوزوں کے سامنے رکھ دیں اس میں سے پانی اتنا ہی نکلے گا جتنا چوزے نے پینا ہوتا ہے اس سے زیادہ پانی اس میں آتا ہی نہیں باقی یہ بوٹل میں رہے گا محفوظ رہے گا دوائی کا اثر کم نہیں ہوگا تو اس طرح کا برتن ہمیشہ دوائی خصوصا دوائی دے لے وقت جو پانی میں مکس کرنی ہے جو بھی میڈیسن اس طرح کے برتنوں میں دیا کریں کھلے برتنوں میں نہ دیا کریں اور ویسے بھی چوزوں کے لیے یہ برتن بہترین ہے لیکن اس برتن میں ایک تھوڑا سا پرابلم ہے کہ زیادہ گرمی کے دنوں میں اس میں پانی گرم ہو جاتا ہے تو آپ نے پانی کا خیار رکھنا ہے پانی اگر آپ سادہ پانی دے رہے ہیں صرف وہ اس برتن میں تو آپ نے بار بار اس کو ایک دو دفعہ دن میں چینج ضرور کرنا ہے کیونکہ اس میں پانی گرم ہو جاتا ہے اور گرم پانی بہت زیادہ اس سے اندر گرم کرتا ہے باہر سے بھی گرمی اندر پانی گرم ہے تو چوزے کو مسئلہ آ سکتا ہے ایک تو مسئلہ تھا یہ اب اگر آپ کے چوزوں کے ساتھ ایک ایکسٹرا اور بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کی بیٹھیں پیچھے سے چپ کر رہی ہیں پانی بہنی بیٹھیں مار رہے ہیں پیچھے آپ دیکھتے ہیں تو چپ کی ہوئی بیٹھیں ہیں ان کی دم کے ساتھ چپ کی ہوئی بیٹھیں ہوتی ہیں تو اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ویٹرنری میڈیکل سٹور پہ جانا ہے وہاں سے آپ نے ڈاکسی سائیکلین سالٹ کا آپ نے کیپسول لے لینا ہے سو ایم جی یہ آپ ایک پتہ یہ دو پتے گھر میں رکھ لیں ڈاکسی سائیکلین یہی سالٹ آپ جس کنٹری میں بھی ہیں ڈاکسی سائیکلین آپ کہیں گے تو آپ کو بہت سانی مل جائے گا یہ آپ نے کیپسول لے جانے اور اسی طرح کی برتن میں آپ نے تقریباً تین سو ایمل پانی ڈال دینا ہے اب تین سو ایمل پانی آپ نے میر کیسے کرنا ہے ہاف لیٹر بوتل جو ہوتی ہے نا جو بوتل کول ڈرنک والی وہ خالی بوتل لے لیں ہاف لیٹر اس میں آدھا پانی بھر لیں آدھے تک تقریباً پانی بھر لیں جہاں وہ ہاف ہوتی تو وہ تقریباً تین سو ایمل کے قریب قریب ہوگی دو سو ساٹھ ایمل کے تقریباً ہوگی ستر ایمل اب اس میں آپ نے ڈاکسی سائیکلین ڈھائی سو ایمل پانی ہے تین سو ایمل اس میں آپ نے ڈاکسی سیکلین سو ایم جی کے چار کیپسول کھول کے اس میں ڈال کے اس کو بند کر کے اچھی طرح شیک کر دینا کیپسول ہیں اچھی طرح اس میں مکس ہو جائیں پھر اس پانی کو اس طرح جب برتن میں رکھ کے اپنے چوزوں کے آگے آفر کریں اس سے ان کے ایک ہی دن میں انشاءاللہ بیٹھوں کا پرابلم بھی سالو ہو جائے گا تو اب اگر پلس ایکسٹرا اور بھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ چوزے کو بخار بھی ہے تو اس سیچویشن میں اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کے چوزوں کو بخار بھی ہو رہا ہے تو اس صورتحال میں آپ نے پانی کے اندر پینا ڈال سیرپ جس کا فارمولا پیراسٹا مول یہ سیرپ آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے ایک لٹر پانی میں پان سے سات ایمل تک آپ نے یہ سیرپ استعمال کرنا ہے اور وہ اپنے چوزوں کے آگے آفر کرنا ہے اب یہاں پہ ایک چیز میں واضح کر دوں یہ ساری جو عدویات میں نے بتائی ہیں بیق وقت آپ نے استعمال نہیں کرنی اگر آپ لنکو سیرپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ باقی استعمال نہیں کریں گے اور اگر ڈاکسی سائیکلین مکس کیا پانی میں تو باقی نہیں اور اگر پینا ڈال مکس کیا تو باقی نہیں لیکن اگر آپ کو مسائل آپ کے چوزوں میں یہ تینوں چیزوں کے استعمال کرنے والے آگے ہیں تو آپ نے ٹائم بنا لینا ہے کہ فیص ٹائم پہ آپ نے پانی اتنا سے رکھنا ہے جس میں آپ لنکو سین آفر کر سکیں سیکنڈ ٹائم پہ آپ ڈاکسی سائیکلین دوپیر کے ٹائم وہ آفر کر دیں پانی اتنا سا ہو جو ختم ہو جائے پھر آپ شام کے ٹائم جو ہے پینڈال سیرپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ٹائم بنا لینا ہے اب چلتے ہیں کہ یہی پرابلمز بڑے مرگوں میں بڑے پرندوں میں بھی آ رہا ہے کہ وہ بیٹھے ہیں عجیب و غریب کر رہے ہیں سوست ہو رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں تو اس صورتحال میں آپ نے ڈاکسی سائیکلین اسی طرح سے ہی امیزش بنانی ہے ایک لیٹر پانی کے اندر آپ نے پانچ سے چھے ڈاکسی سائیکلین جو کپسول ہیں وہ کھول کے مکس کر کے شیک کر کے پرندوں کے آگے رکھیں وہ پانی پیتے رہیں اور اسی طرح کے برتن میں رکھنے ہیں مٹی کے برتنوں میں یا کسی اور برتن میں نہیں اس طرح کے برتنوں میں رکھیں تاکہ جو دوائی ہے وہ ضائع نہ ہو تو وہ انشاءاللہ اسی سے ہی آپ کے جو مرگے ہیں ان کا بیٹ کا پرابلم سالو ہو جائے گا پلس آپ نے فلیجل گولی ہاف وہ آپ نے چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ دینی ہے بیٹ کے لیے یہ دو عدویات دیں انشاءاللہ آپ کے بڑے جو مرگے ہیں ان کی بیٹ والا پرابلم سالو ہو جائے گا ساتھ میں اگر آپ کو فیل ہو کہ مرگہ بیمار پڑھ رہے اس کو بخار ہے تو بخار والا فارمولا میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ نے ہاف ٹیبلٹ ایرینیک ہاف ٹیبلٹ پینا ڈال اور ہاف ٹیبلٹ فلیجل یہ آپ نے اپنے مرگے کو کھلانی بخار کی صورت میں ساتھ میں آپ نے اڈائی سو ایم جی اموکسل کیپسول یہ کھلانا ہے اور ساتھ میں آپ نے جو پینسلین پانچ لاکھ ہے اس میں نیروبین مکس کر کے وہ آپ نے انجیکشن جو ہے اگر آپ کا مرگہ تین کلو سے زیادہ ہے تین کیجی سے زیادہ وزن کا ہے بڑا ہے تو اس کو پورا انجیکشن لگا دیں اور اگر آپ کا جو مرگہ ہے وہ تین کیجی سے کم ہے دو کے جی کہے تو اس صورتحال میں آپ نے انجیکشن وہ آدھی میڈیسن اس کے چیسٹ میں آپ نے لگا دینی تو انشاءاللہ بخارک والی سیچوئیشن وہ ختم ہو جائے گی پلس آپ نے اگر مرگہ ڈھیلا پڑ گیا بیمار آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو آپ انروسیم انروسیم یا ایوی فلوکسن یہ آپ کو ویٹرنری میڈیکل سٹور سے ملے گی سلیوشن ٹائپ ہوگی لیکوڈ ہوگی یہ دوائی لینی اس کا فارمولا دوسرے کنٹریز والوں کو میں بتا رہا ہوں کہ انروفلوکسسین اس کا انروفلوکسسین یہ سالٹ آپ ڈیمانڈ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی یہ آپ نے پانی میں پانچ دن تک استعمال کرنی ہوتی یہ انٹی بیٹر کورس ہے لیکن یاد رکھئے یہ اگر باقی آپ انٹی بیٹر کی استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کا استعمال اس دن نہیں کرنا اگلے دن شروع کرنا ہے آپ باقی یہ دوائیات استعمال کرنے کے بعد دوسرے دن جب آپ کا جانور تھوڑا بہتر ہو تو آپ نے اس کے لیے یہ انٹی بیٹر کورس کرنا ہے پانچ دن کے لیے ایک لیٹر پانی میں ایک ڈکن وہ مکس کریں انروفلوکسن کا تو اس کے بعد وہ پانچ دن تک اپنے مرگے کو یا مرگیاں جو بھی ہیں پرندے آپ کے ان کو یہ پانچ دن تک آفر کریں اس سے آپ کے پرندے بہترین ہو جائیں گے صحت مند ہو جائیں گے ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو یہ تھے چند موسمی معاملات جو ان دنوں میں اور آنے والے دنوں میں جب بارشے ہوگی تو ان دونوں میں آپ کو بہت زیادہ سامنے ان پرابلمز آئیں گی ان پرابلمز کا سامنہ ہوگا تو ایسی صورتحال میں میں نے ہر طرح کی عدویات بتا دیئے آپ یہ عدویات استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے پرندوں کے یہ مسائل بہترین طریقے سے ختم ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنا کو ملا ہوگا بہت انفرمیشن آپ کے لیے انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات